لاب آنے کے بعد یہ سارا جو کہتا ہو مطلب اس علام میں غرب میں کالام اپنے بہرین اپنے سوات میں ایسی سی جگہ ہے ابھی ہم ایک جگہ پر پہنگے بہت زیادہ مجھے ہم اپنے جگہ پر پہنگے جو ہم کو ساتھ پہنگے جو ہم کو ساتھ پہنگے جگہ پر لازمی آپ لوگ کے لے کر جائے گا سو ہمارے ساتھ بلاغ میں رہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کا دن اچھا گزری سو آج کا ہمارا پلین یہ ہے کہ میرے کو ایک ویڈو کا شوٹنگ کرنا ہے تو اس کے لئے میرے کو دریہ میں جانا پڑے گا سو میرے ساتھ رہی ساتھ ساتھ میں بلاغ بھی بنے گا اور آپ لوگ کو ساتھ ساتھ میں مزہ بھی آنے والا ہے انشاءاللہ میرے ساتھ بلاغ میں رہی بہت مزہ آنے والا ہے اور کسی دن آپ لوگ کو ہمارا جو گھر ہے نا اس کا ٹور پر آپ لوگ کو دے گئے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بلاغ میں رہی بہت مزہ آنے والا ہے کیونکہ میرے کو بہت ٹائم ہوگا میں نے اپنی چینل کے لئے ویڈو نہیں بنائی تو اس کے لئے ویڈو بنا رہا اور ساتھ ساتھ میں بلاغ بھی بنا رہا ہوں تو آپ لوگ کو مزہ آنے والا ہے ہم آگئے ہیں ابھی دریا کے نزدیک لیکن ادھر موسم بہت اچھا ہو رہا تھا ہوا چل رہی تھی کلم کیسا موسم ہے ابھی بہت اچھا موسم ہے موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ اسے نہیں فیل ہو رہا کہ گرمی ہے ابھی یہ جو ہے یہ اگست جو مہین ہے یہ بہت گرمی کا ہوتا ہے لیکن ایسا فیل نہیں ہو رہا بندے کو گرمی ہے سوں لوگ چلتے ہیں اپنی ویڈو بنا رہے گیرے ساتھ میں بلاگ بھی بنا رہے گے اور اب لوگ کو مزہ بھی آنے والا ہے چیز چیز عبینت کو اور دکھا تاؤ کہ آپ ادھر اطرف پانی پانی به اصmie اس طرف سے جاتا تھا ابھی ان لوگوں نے ادھر کھیٹ بنایا ہے ابھی جو پانی تا نا پہلے اس سائد پر پانی تا ابھی پانی سائد پر نہیں ہیں جو میرا بائی ابھی جا رہا بے یہ سارا پانی تھا ابھی ان لوگوں نے کھیٹ بنایا ہے اور ابھی تھوڑا تھوڑا پانی ادھر ہے لیکن پانی کا جو سارا بہاوتا وہ اس طرف ہو گیا ابھی یہ جگہ ہے وہ لوگوں کا جو کیٹ سے لہما گیا تھا تو وہ لوگوں نے پھر اس میں کیتے باری شروع کر دی اور اب ادھر تھوڑا تھوڑا پانی ابھی بھی ہے لیکن امید یہی ہے کہ انشاءاللہ پانی پھر واپس سے سرپنے آئے گا پانی ابھی اس طرف پاس ہے تو ہمارے ساتھ رہے ہیں بہت مزا آئے گا اور ہم کو بھی مزا آ رہے ہیں ہمارا ایک ویڈو کا شوٹنگ ہے تو اس کے لئے ہم لوگ آئے ہیں اور وہ ویڈو انشاءاللہ بنے گا آپ لوگوں کو دکھائے گا انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ رہے بھی پانی کو جو پانی اس کو کراس کرنے ہم لوگوں کو میرے کو ابھی بھی یاد ہے کہ جب دو آزار دس میں سیلاب آیا تھا یہ لوگوں کی یہ جو درخت سامی دیکھ رہے ہیں نا یہ درخت سارا کیتتا ہے یہ درختوں سے آگے بھی کیتتا ہے لیکن سیلاب آنے کے بعد یہ سارا جو کہتا وہ مطلب سیلاب میں غرق ہو گیا اور پانی اس سائیڈ پر تھا سو ابھی الحمدللہ پانی کا جو بہا ہوئے وہ تقریباً اس سائیڈ پر پانی ہے بھی سارا پانی ہے بھی اس طرح امید تو یہی ہے انشاءاللہ کہ پانی پھر دوبارے سائیڈ پڑھنے گا اور ادھر لوگ اپنے کیتے بارے پھر کریں گے سو ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے ایک لوکیشن ہوس پر جانا ہم لوگوں پانی بہت ساف ہے ہم اپنے اپنے ویڈو کی شوٹن کریں گے اوکے اس میں یہ بولڈا ہے کہ ادھر جو پانی کا ہے نام کیسے پانی چاہیے جو پانی سلو سوا اور ساف ہو مطلب کلیر ہو تو ہمارے ویڈو کے لئے وہ لازم ہے تو اس نے بولا میرے ایک جگہ معلوم ہے ادھر چلتے ہیں تو میں نے بولا صحیح مستان ادھر چلتے ہیں جیسے میں نے بتایا ہے ابھی پہلی پانی اس سائیڈ پر تھا تو ابھی پانی ادھر ہے اور دو تین دن ہو گئے ابھی بارش نہیں ہوا ہے تو پانی جو ہے ابھی ساف ہو گیا امید ہے کہ ایک دو دن بارش نہ ہو جائے تو پھر پانی بہت کلیر ہو جائے گا اور یہ ہمارا دریائی سوارت اور ادھر بھی بچے میرے خیال میں کل رہے ہیں تو چلتے ہیں بچوں کے ساتھ بچے ابھی کیا کر رہے ہیں ادھر ایک پانی کا جگہ سافت رہا ہے ہم اپنے جگہ پر پہنچ گئے جو ہم کو ساپ پانی چاہیے تکلیم یہی ہے نا یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ساپ ہم نے اس میں ویڈیو شوٹ کرنا ہے یہ تھوڑا یہ انڈر وارٹر ویڈیو ہوتا ہے اس کے لئے ہم لوگ آئے تھے انشاءاللہ امید کرتا ہے وچھا ویڈیو آئے گا اور پھر آگے ہم بلک کنٹینیو کریں تو آپ نے ویڈیو کا ریزٹ بھی دکھائے گا انشاءاللہ ابھی پانیل ہم لوگوں نے اپنا جو ویڈیو بنایا تھا ہم لوگوں نے بنا دیا اور یہ ہمارا انڈر وارٹر ویڈیو ہم لوگ نے بنایا تھا اور اب وہ بن گیا کلیمہ تو چلتے ہیں صحیح ہے تو چلو چلتے ہیں ہم لوگ ادھر جائیں گے تھوڑا بھوئیں گے اب لوگ بھی ہمارے ساتھ بلک میں رہے ہیں اب لوگ کو بھی مزہ آنے والا ہے اور یہ جو ہم لوگ نے ویڈیو بنایا ہے اس کا انشاءاللہ اپنے لنک دسکرپشن میں دے گا اب لوگ اس کو دیکھو جا کے لئے انشاءاللہ اب جیدر جیسے لوگ آتے ہیں دریا میں اور کچھ کہتے ہیں پروٹ یا کچھ ایسا چیز کھاتے ہیں کیونکہ اس کے وجہ سے کچھرا بن جاتا ہے تو اچھا بات چیئی ہے کہ یہ آپ اپنے ساتھ لازمی تیلے لے کر آتے ہیں تو وہ سارا کچھرا اکٹ کر کے ایک تیلے میں ڈالو اور اس کو جہاں آپ کو گارویج لے کے ادھر پیک دو کیونکہ جب جیسے ہم اس کو ساتھ نہیں رکھیں گے تو کوئی ساتھ نہیں رکھیں گا اگر ہم خود ساتھ رکھیں گے تو باقی لوگ بسکس ساتھ رکھیں گے میں نے اس لئے کی کیونکہ یہ ابھی دیکھو یہ ساف ہو گیا ہے دیکھو جو کچھرا بندی کے ساتھ ہوتے ہیں اس سارا ایک تیلے میں ڈالو اور اس کو جا کے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور جدر گار بھی جوتے اس میں پیک دو تو یہ بات جو ہے یہ بات اچھی بات ہے لازمی ایسے کرنا ہے جیسے ہم کریں گے تو باقی لوگ بھی انشاءاللہ کریں گے میرے بھائی نے ابھی کیمرہ مجھے دیا ہے اور ہم لوگوں نے اپنی ویڈو بنائی میں نے اس کو بولا کہ اور جگہ چلتے تو امید ہے تو ادھر آگے جائیں گے آپ لوگوں کو اچھا ویو بھی دکھائیں گے ابھی ہم ایک جگہ پر پون گے بہت زیادہ محش جگہ آپ لوگوں کو اس کا ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھو درخت یہ دریا کے سایڈ پر درخت ہے اور سائے ہیں اور میرا بھائی در کلیم کر رہا ہے تو میں نے اس کو بولا ادھر کلیم میں وہ بچھاؤ ادھر بیٹھتے ہیں صحیح ہے تو میں نے اس کو بولا ادھر بچھاؤ ادھر کچھ رکھ ہے میں نے بولا ادھر بچھاؤ ادھر آرام سی توڑا ریس کریں گے کیونکہ بہت زیادہ گھومی ہوگا ہم لوگ نے بیٹھ بھی بہت بنائی تو یہ جگہ کا لوگیشن اچھا لگا میرے کو تو میں نے اس کو بولا آکے ادھر سکون سے بیٹھتے ہیں اور پھر آپ ہماری ساتھ رہے ہیں آپ لوگ کو مزہ بھی آنے والا ہے یہ جگہ دیکھو اب میرے بھائی نے یہ بچھاؤ لیا اور ادھر سکون سے بیٹھتے ہیں پھر چلتے ہیں اور کیا بولتے ہیں اس کو ایک چینل میں اس کا لنک دے گا آپ لوگ بھی اس کو جا کے سسکرائب کرو اور آپ لوگ بھی اچھی اچھی ویڈیو بناتے ہیں شارٹ ویڈیو بناتے ہیں بہت مزہ آنے والا آپ لوگ کو تو ہماری ساتھ رہے ہیں میرے پاس تقریباً بیس باویس دن ہیں کالام اپنے بہرین اپنے سوات میں ایسی سی جگہ ادھر میں گمیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ کے لئے اچھی اچھی جگہ دکھائیں اچھی اچھی بلاک دکھائیں گے انشاءاللہ میرے اصل میں میرا بات یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگ ویڈیٹ کریں ہمارے کنٹری میں ہمارے کنٹری ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے ہمارے پاکستان میں ہر جگہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ ہم انجائی کرتے ہیں بہت مزائے گا جیسے ہم لوگ انجائی کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں باقی کنٹر کے لوگ بہیں انشاءاللہ امید ہے کہ اب لوگ کو پسند آرہا ہے بلگ ہمارے ساتھ 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 میرے بلگ تھوڑا لمبا ہوا لیکن اب لوگ انشاءاللہ مزائے گا میں نے اپنے بھائی سے موبائل لے لیا اور اپنے چینل کے لئے کچھ ویڈو بنائی چلے چلتے ہیں اپنے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ یہ گیا تھا اپنے چینل کے لئے ویڈو بنا رہا تھا اور سکون ہے بہت زیادہ سکون ہے اور اب میں ٹک ٹک کے لئے کچھ ویڈو بنا رہا تو اس کے بعد سیدھے چلتے ہیں انشاءاللہ ایک جگہ ادھر پر جائیں گے ہمارے ساتھ رہے ادھر بہت مزائے گا تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا بھائی ادھر ہے اب وہ ٹک ٹک کا ویڈو بنا رہا اور اس کے لئے ٹک ٹک کا ویڈو بنائیں گے پھر ادھر سے چلتے ہیں ایک اچھی جگہ اس پر چلتے ہیں آپ لوگ کو ادھر مزائے آنے والے انشاءاللہ ادھر کا ویو بیا لگیا ہے وہ بہت زیادہ مزیدار ویو ہے ادھر میں پہلے بھی جاتا تھا اب میں نے انشاءاللہ بلوگیں شٹارٹ کیا ہے تو ادھر وہ جگہ پر لازمی آپ لوگ کے لئے کر جائے گا ہمارے ساتھ بلوگ میں رہے ہیں ابھی بھی یاد ہے کہ یہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں ابھی یہ توڑا توڑا پانی دا رہے ہیں ادھر پہلے پانی اس سائیڈ پر تا سارا پانی اس سائیڈ پر تا میں نے آپ لوگ کو دریاں دکھا ہے پانی اس سائیڈ پر ہے ابھی میں اپنے بائی سے پوچھتا ہوں جس ٹیمپر میں ادھر تھا ادھر راستہ نہیں تھا یہ راستہ کتنا ٹائم میں بن گیا ہے تقریبا ایک سال ہو گیا میرا دو سال ہو گیا اس لئے کیونکہ میں پہلے یہ راستہ جو نہیں بناتا لیکن ماشاء اللہ یہ راستہ بہت اچھا بنائے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ جو ہے ہر جگہ گرین ہے یہ جو ہے ٹھماٹر ٹھماٹر ہے یہ ٹھماٹر اس سیک پر ہوا ہے اور ابھی بھی درختوں میں آڑو ہے آپ لوگ کو نزدیک سے جائے گا میں توڑا آڑو دکھائے گا یہ دیکھو ابھی میرے خیال میں آخری نمبر ہے آٹھ نمبر ہے میرے کو لگتا ہے آٹھ نمبر آخری آڑو ہے درخت ہے اب لوگ کو ہر جگہ درخت لوگ ہر سال جب درخت لگانے کا ٹائم آتے ہیں تو یہ لوگ درخت لگاتے ہیں ماشاء اللہ ادھر درخت بور جاتے ہیں اس لئے ادھر ادھر باری اور باری زیاد ہوتے ہیں اس کا مین ریزن کیا ہے یہ درخت ہے اگر ہم ہر بند اپنے درخت سے ایک درخت لگائے نا تو ماشاء اللہ ہمارا پاکستان ہر جگہ جتنا بھی خوبصورت ہے اس سے زیادہ بھی خوبصورت ہوگا تو ہم کو درخت نہیں کٹنے درخت اور لگانا ہے سو پانجلی میں جس جگہ آپ لوگ کو لانا چاہتا تھا یہی وہ جگہ ہے ماشاء اللہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اللہ نے بہت خوبصورت بنائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کا ویڈیو پسند آئے اللہ نصف اولاق میں آپ لوگ سے ملاقات جو کہ ایک جگہ ہم لوگ جا رہے تو ہمارے ساتھ رہے آپ لوگ کو بہت مزانے والے اولاق پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ کل ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ